اسلام علیکم کلاس 2 اور اس میں بتایا ہے کہ وہ عورت جو تھی وہ کافر تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دنگ کرتی تھی وہ آپ پر کورا پھینکا کرتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جب وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کیلئے گئے اس کا کام کر کے آتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچھے سلوک کو دیکھ کر وہ بوڑی عورت جو تھی وہ مسلمان ہو گئی ٹھیک ہے ہم اس کے خاص الفاظ پڑھیں گے پہلا لفظ ہے بوڑی انڈرلائن کریں پتھر تکلیف سلوک اس کے علاوہ بھی جو اس سبق میں مشکل الفاظ ہوں گے وہ میں آپ کو انڈرلائن کراتی جاؤں گی آپ بھی میرے ساتھ انڈرلائن کیجے گا اور ان الفاظ کی جو ہے آپ نے املا کرنی ہے ٹھیک ہے میں ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں ایک بوڑی عورت مکہ میں رہتی تھی عورت کو انڈرلائن کر لیں ٹھیک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کی گھر کے سامنے سے گھزرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھوڑا پھینک دیتی کبھی پتھر اور کبھی کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی کانٹے کو انڈرلائن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ نہ کہتے ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے تو کسی نے ان کے اوپر کورا نہیں پھینکا دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا آپ اس عورت کے گھر گئے وہ بہت بیمار تھی آپ نے اسے کھانا کھلایا جب تک وہ ٹھیک نہ ہوئی اس کا خیال رکھا خیال کنڈرلائن کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اچھے سلوک کی وجہ سے وہ عورت مسلمان ہو گئی پیارے بچوں ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے تو دیکھا بچوں آپ لوگوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسورت کے ساتھ بورا سلوک نہیں کیا بلکہ اچھا سلوک کیا اس کا خیال رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رحمت اللی العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں آپ نے ان مشکل الفاظ کی عملہ کی پریکٹیس کرنی ہے اور ان کی عملہ کرنی ہے نیکس پیکچر میں میں آپ کو اس کے سوالات کے جوابات جوابات کراؤں گی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا